تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایک لڑکی دکھائے جاتی ہے جو ایک گھر میں بیبی سیٹر کی جاب کے لیے آئی تھی بیبی سیٹر یعنی کی اس کا کام اس گھر میں بچوں کو سنبھالنے کا تھا وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے تو اسے ادھر کوئی بھی نظر نہیں آتا وہی پر وہ اپنی مام کو بھی کال کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ آج رات یہی پر رہنے والی ہے تب ہی باتوں کے دوران اسی عجیب سی آواز آتی ہے جب وہ لڑکی آواز کا پیچھا کرتی ہے تو وہ آواز اس گھر کے بیسمنٹ سے آ رہی تھی جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اس بیسمنٹ میں ایک عورت بیٹھی اپنی بچے کو کھا رہی تھی ایک دم سے وہ اس لڑکی کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے جب وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اس عورت کا ہسپنٹ بیسمنٹ کا دروازہ بن کر دیتا ہے جس کے بعد اس عورت نے لڑکی کو بھی مار دیا تھا اس بیسمنٹ کے دروازے پر ہم عجیب سی بنی نشان کو دیکھتے ہیں جس کا ہمیں آگے جا کر کہانی میں پتا چلے گا اب آگے ہمیں کہانی کچھ سالوں بعد پریزنٹ موجودہ دور کے دکھائے جاتی ہے ہم بین نامی سترہ سال کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی چھوٹے بھائی کے ساتھ چھوٹیاں گزارنے اپنی ڈیڈ کے پاس جا رہا تھا بین اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچ گیا تھا جو کہ ٹاؤن میں رہا کرتے تھے شام کو دونوں بیٹھ کر جب کھانا کھا رہی تھی تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بین کے موم ڈیڈ کا ڈیورس ہونے والا تھا جس سے بین بلکل بھی خوش نہیں تھا کہ اس کے موم ڈیڈ الگ ہو جائیں بین کے ڈیڈ بندرگاہ پر کام کیا کرتے تھے اس لئے اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتے ہیں بین کے ڈیڈ کی گھر کے پاس ہی ایک اور گھر تھا جہاں پر ایک فیملی چھوٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اس فیملی میں ہسپنڈ وائف اور ان کے دو بیٹے تھے بین جب اس فیملی کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ فیملی کچھ دن کے لئے یہاں پر رہنے آئی ہوئی ہے ادھر بندرگاہ پر بین کی کچھ لڑکوں سے بحث ہو جاتی ہے جب وہ ان سے بات کر رہا تھا تو تب ہی یہاں پر بین کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام میلری تھا وہ بھی یہی پر کام کیا کرتی تھی پھر ہمیں یہی پر پاس ہی جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایبی نام کی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم رہی تھی دراصل ایبی کی فیملی بین کے ڈیڈ کے گھر کے پاس رہنے آئی تھی یہ جنگل میں ہائیکنگ کر رہے تھی مگر یہاں پر ایبی سے اس کا بیٹا بچھڑ جاتا ہے وہ کہیں پر گھوم ہو گیا تھا تب ہی اس کے بیٹے کو ایک عجیب سا درکت دکھائی دیتا ہے اس درکت کے پاس ایک بہت بڑی سرنگ تھی جس میں سے آوازیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے مام اسے پکار رہی ہوں ایبی کا بیٹا بہت زیادہ خبر آ جاتا ہے تب ہی اسے درکت پر وہی نشان نظر آتا ہے جو ہم نے بیسمنٹ کے دروازے پر بھی دیکھا تھا ایبی کا بیٹا اس نشان کی تصویر بنا لیتا ہے اسے اس سرنگ سے عجیب سا کچھ نظر آتا ہے ایسا کہ جیسے کسی کا ہاتھ ہو اور اسے اپنی طرف پلا رہا ہو تب ہی ادھر ایبی آ جاتی ہے جو اسے اپنے ساتھ لی گئی تھی راستے میں اس کی گاڑی کے ٹکر ایک ہیرن سے ہو جاتی ہے جو مر گیا تھا اب ایبی اسے اپنے ساتھ کھر لے آئی تھی اس کا ہزبن پوچھتا ہے کہ تم اسے کیوں لائی ہو وہ بتاتی ہے کہ ہم اس ہیرن کا گوشت کھا سکتی ہیں میں اسے خود کٹوں گی تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتا جلے کہ گوشت آخر مارکٹ میں آتا کیسے ہے وہ چاکو لے کر اس ہیرن کو جب کٹنے جاتی ہے تو وہ اسے نہیں کٹ پاتی اس نے خود اور اپنے بیٹے کو گندہ کر دیا تھا اسی لیے وہ اسے وہی پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہیرن میں سے کوئی عجیب سی چیز باہر آتی ہے بین کی بھی اپنے گھر میں آگ کھل گئی تھی اسی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہو جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو اسے ایبی کے گھر کے باہر ایک سوراک نظر آتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور ہو تب ہی ایبی کا ہسپنڈ بھی جاگ گیا تھا وہ بین سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا سو جاؤ جا کر پریشان مت ہو کوئی جانور ہوگا تب ہی ہم بین کے پیچھے عجیب سی چیز کو دیکھتے ہیں جو اسی کو دیکھ رہی تھی اگلی صبح جو سوراک رات میں بین نے دیکھا تھا اس کے پاس ایبی کا بیٹا کھڑا تھا بین جاتے ہوئے اسے کہتا ہے دیکھو یہاں سے دور ہٹ جاؤ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جانور ادھر چھپ کر بیٹا ہوگا اسی دن ایبی جب اکوئی چھوٹے بیٹے کو گوت میں لے کر گھر سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے ان کی گھر کی آس پاس کے پھول مرچھا گئی ہیں مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے گھر کے بیسمنٹ سے چھپ کر کوئی انہیں دیکھ رہا ہو تو پہر کو بین جب سمندر کے کنارے جاتا ہے تو ادھر اسے ایبی کا بیٹا ملتا ہے جو کشتی میں لیٹا سو رہا تھا بین اسے جگا کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ کہتا ہے میں یہاں اپنے ڈیڈ کا انتظار کر رہا تھا جو مجھے آج کشتی پر کھومانے والے تھے بین یہ سن کر کہتا ہے اچھا میری بات سنو میں تمہیں ٹھیر ساری کینڈس دوں گا مگر اس کے بدلے تم نے مجھے آ کر یہ بتانا ہے کہ اگر تمہیں اپنے گھر کے آس پاس کچھ غلط لگے تو مجھے آ کر بتاؤ گے کیونکہ اس رات سے بین ڈڑا ہوا تھا انہی دنوں بین کے ڈیڈ ایک لڑکی کو بھی پسند کرتے تھے جس سے وہ بین کو ملوانا چاہتے تھے مگر بین اس لڑکی کو ملنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اسی کی وجہ سے اس کے موم ڈیڈ الگ ہو رہی ہے اس لیے وہ اپنے ڈیڈ کو بینہ بتائے اسی دن میلوری کے ساتھ اس کے دوستوں کی پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ خوب شنا پیتا ہے اور موچ مستی کرتا ہے مگر ادھر بھی پارٹی میں میلوری کے دوست اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں جس پر اسے گصہ آ گیا تھا اب رات کو ایبی کے گھر پر مونیٹر سکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا جھولے میں سو رہا ہے اس جھولے کے پاس ایک عجیب سی چیز تھی جس کی صرف آنکھیں چمک رہی تھی اچانک سے ایبی کے بیٹے کا کھلونا نیچے گر جاتا ہے اسی شور سے ایبی بھی جاگ گئی تھی شبوک نے بیٹے کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہے تو حیلان ہو جاتی ہے جھولے میں اس کا بچہ نہیں تھا وہاں پر صرف لکڑیاں پڑی تھی تبھی اچانک سے دو ہاتھ نیچے سے نکل کر ایبی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں رات کو بین جب اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو چنگل کی طرف جاتی ایبی کو دیکھتا ہے جس کی گوت میں اس کا بچہ تھا اس سے پہلے وہ اسے روپ پاتا ادھر اس کی ڈیڈ آ جاتے ہیں جو اس پر گصہ ہو رہی تھی کیونکہ آج رات انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بین کا ڈینر رکھا تھا جس کو وہ پسند کرتے تھے یہاں پر بین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ڈیڈ اور اس عورت کی وجہ سے آپ میری مام کو چھوڑ رہی ہیں یہ باتیں اس عورت نے بھی سن لی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ بین کے ڈیڈ کے ساتھ ہی تھی اور اپنے بارے میں ایسا سن کر گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح ایبی کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی مگر اس کے ہسپنڈ اور بچوں کو اس پر ذرا شک نہیں ہوتا اس کے ہسپنڈ کو آج کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا تھا ایبی کا بڑا بیٹا جب اس کے کمرے میں آتا ہے تو اپنی مام کو بینہ کپڑوں کی بہت ہی عجیب حالت میں دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا بین جب رات کو اپنے گھر آتا ہے تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا ادھر ہی ایبی کا بیٹا بھی تھا جو تر کر چھوپ گیا تھا اور سہما ہوا تھا وہ بین سے کہتا ہے مجھے اپنے گھر نہیں جانا اور اسے پلیز اندر آنے مت دینا درہ سلبو ایبی یعنی کہ اپنی مام کے بارے میں بات کر رہا تھا اتنی میں ایبی بھی بین کے گھر پر آ گئی تھی جو اپنے بیٹے کو لینے آئی تھی بین اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں پر نہیں ہے اسی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایبی اپنے بیٹے کو مارتی ہوگی اب ایبی سپردستی بین کے گھر آنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا یہی پر ہے تب ہی اس کا ہسپنٹ بھی ادھر آ جاتا ہے ایبی کا بیٹا جب اپنے ڈیڈ کی آواز کو سنتا ہے تو وہ باہر آ گیا تھا اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے چلے ڈیڈ اپنے گھر چلے بین کو اب ان پر شک ہونے لگا تھا وہ سوچتا ہے کہ ان کی فیملی میں کچھ تو گڑ پر ضرور ہے اسی لیے وہ ان پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے مگر اسے کچھ بھی عجیب نہیں لگتا کیونکہ ایبی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ کمرے میں تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے جسم پر عجیب سے نشان تھے اور اس کی ہڈیوں میں بھی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایبی پوزس اسے کسی نے کنٹرول کر لیا ہو یا پھر وہ ایبی تھی ہی نہیں اگلے دن سمندر کے کناری بین ایبی کے بیٹے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اسے جان سکے کہ آخر ان کے گھر میں چل کیا رہا ہے مگر اس دن ایبی کا بیٹا ادھر نہیں آتا اسی لیے وہ اس کے بارے میں پتا کر نہیں بین خود اس کے گھر جاتا ہے جب وہ اس کے ڈیڈ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو حیرانی اور تاجب کی بات یہ تھی اس کے ڈیڈ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا وہ کہتی ہے تم کس کی بات کر رہے ہو انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو انہیں یاد ہی نہ ہو کہ ان کے بچے بھی ہیں وہ سب کچھ پھول چکے تھے بین کو یہ سن کر سب باتیں کافی عجیب لگتی ہیں جب وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اسے وہی عجیب نشان دیکھتا ہے جو ایبی کے بیٹے نے جنگل میں دیکھا تھا اور ہم نے کہانی کے شروع میں وہ اس نشان کی تصفیر بنا لیتا ہے اور جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے سب باتوں کو سامنے رکھ کر اسے ایک ڈیمن کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک خوف ناک چڑے جو جنگلوں میں درکتوں کی جڑوں میں رہتی ہے اور وہ انسان کے جسم کو کپڑوں کی طرح استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ انسان کے اندر داخت ہو سکتی ہے باہر سے انسان وہی نظر آئے گا مگر اندر وہ چڑے ہوگی اس میں ایسی طاقتیں بھی تھی کہ وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتی تھی اور بچوں کا خون بھی پیتی ایسے بچوں کا جن کے ماں باپ انہیں بھول جاتے یعنی کہ پہلے وہ چڑے ان بچوں کے ماں باپ کو پوزس اپنے کنٹرول میں کر دی اور پھر ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی مطلب اس چڑے نے ایبی کے ہسپنڈ کے دماغ کو کنٹرول کر لیا تھا اور ایبی مر چکی تھی اصل میں جو ایبی بن کر گھوم رہی تھی وہ ایبی نہیں وہ ڈیمن چڑے تھی اس چڑے نے ایبی کے سکین جلت پہنی ہوئی تھی اور ایبی کے دونوں بچوں کو کھا چکی تھی خیر یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بن کافی حیران تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا تھا آخر کون اس کی ان باتوں پر یقین کرتا اسی لئے وہ اپنی دوست میلوری کو بلاتا ہے اور ساری باتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کچھ عجیب سے ہیں ان کے دونوں بچے گائب ہیں مگر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تبھی وہ ایبی یعنی کہ اسے ڈیمن چڑے کو بیسمنٹ میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھتا ہے اب میلوری مزاق میں ایک نوٹ پر لکھتی ہے کہ ہم جانتے ہیں تم نے بیسمنٹ میں کیا چھپایا ہے اور ساتھی اس نشان کو بھی بنا دیتی ہے اس نے وہ نوٹ لکھ کر ایبی کے گھر پر پھینک دیا تھا جس کو ایبی کا ہسپنٹ اٹھا لیتا ہے جب وہ اس نوٹ کو پڑھ کر بیسمنٹ میں جا کر دیکھنے لگتا ہے تو ایبی اسے روک لیتی ہے اور اس کے کان میں کچھ کہتی ہے تبھی اس کے ہسپنٹ کے کان سے اون آنے لگا تھا اس کے بعد تو وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا اسے دیکھ پر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو جیسے وہ آدھا زندہ اور آدھا مرا ہوا انسان ہو ایبی کی بھی جلد اتر رہی تھی حقیقت میں تو وہ ڈیون چڑیل تھی مگر سکن صرف ایبی کی تھی بین کا یہاں پر صرف ایک ہی مقصد تھا ان لوگوں پر نظر رکھنا اسے یقین ہو جگا تھا کہ کچھ تو غلط ہے ایک دن وہ ایبی کو تیار ہو کر ان کے گھر کے بیسمنٹ کی تیہ خانے سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے اس کے جانے کے بعد فوراں سے وہ وہاں تالہ توڑ کر اندر جاتا ہے اندر عجیب سا منظر تھا لکڑیاں جمع کر کے کچھ بنایا گیا تھا ادھر ایک جانور کی خوبڑی بھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ادھر کوئی کالا جادو کیا ہو وہاں پر اسے کچھ تصویریں بھی ملتی ہیں جس میں ایبی کی فیملی کی بھی تھی ان کے چہروں پر کروس کے نشان لگائے گئے تھے ادھر ہی میلوری اور بین کی فیملی کی بھی تصویریں تھیں وہ یہ دیکھ کر جلدی سے اب میلوری کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس ڈیمن چڑیل کا اگلا شکار اس کی فیملی تھی میلوری کی فیملی میں اس کی چھوٹی بین تھی جس کا وہ چڑیل اب خون پینا چھاتی تھی بین جلدی سے اسے بچانے چاہتا ہے مگر اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی ڈیمن چڑیل میلوری کو اپنے سورنگ میں لے گئی تھی بین اس کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے جو مدد کیلئے پکار رہی تھی وہ اسے بچانے کی بہت خوشش کرتا ہے مگر جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگتا ہے تب ہی اس کا پاؤں پسل گیا تھا جس وجہ سے اس کا سر ایک پتھر سے لگتا ہے اور وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے جب بین کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اب تک شام ہو گئی تھی جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے تو ادھر گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی دراصل اس کے خلاف ایبی نے ریپورٹ کروائی تھی کہ وہ اس کی گھر پر نظر رکھتا ہے مگر یہ ساری باتوں کو اس کے ڈیڈ نے سنبھال لیا تھا بین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ میرا یقین کریں ہمارے ساتھ میں جو لوگ رہتی ہیں اس عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ پسند کرتی تھی مگر جلدی بین کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہ ڈیمن چڑیل اب اس عورت کے اندر ہے کیونکہ وہ جن پھولوں کے پاس کھڑی تھی وہ مرچا گئے تھی تب ہی وہ ڈیمن چڑیل بین پر حملہ کر دیتی ہے بین بھی چاکو تھا کر اس پر حملہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر بین کے ڈیڈ آ گئے تھی وہ بین کو بہت ڈانٹتے ہیں اور پولیس کو بلا کر بین کو ان کے حوالے کر دیتی ہے بین اپنے ڈیڈ کو بہت سمجھا کہ ڈیڈ اس عورت کے اندر ڈیمن چڑیل ہے مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتے پولیس بھی بین کو پکڑ کر لے جاتی ہے راستے میں پولیس والا اسے پولیس ٹیشن نہیں بلکہ سمندر کے کنارے لے گیا تھا اس پولیس آفیسر کے ٹانگ سے خون نکل رہا تھا یعنی کہ اس ڈیمن نے اسے بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا وہ بین کو پکڑ کر سمندر کے کنارے لے جاتا ہے اور پانی میں ٹکا کر اسے مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک ڈاگ آتا ہے اس ڈاگ کو اکثر بین کھانا کھلائے کرتا تھا وہ ڈاگ اس کی مدد کرنے آیا تھا مگر پولیس والا اسے بھی مار دیتا ہے اب وہ بین کو بھی مارنے والا تھا تب ہی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے اس نے خودی کو گولی مار لی تھی ادھر بین کے ڈیڈ کو اب اپنے بیٹی کے فکر ہو رہی تھی وہ پولیس ٹیشن جا کر اسے دیکھنا چاہتے تھے مگر وہ ہی عورت انہیں روک دی ہے جس کے اندر ڈیمن شیطان تھا وہ بین کے ڈیڈ کو باہر جانے سے روک رہی تھی مگر وہ کسی طرح باہر آ جاتے ہیں اور ایک بار ایبی کے گھر کی بیسمنٹ میں جا کر دیکھنے لگتے ہیں ادھر وہ دیکھتے ہیں ایبی کے ہسپنڈ نے تو لٹک کر پہلے ہی اپنے جان دے دی تھی اور ایبی کی لاش بلکل کھوک لی تھی مطلب اس ڈیمن چڑے لے پہلے ہی ایبی کے جسم کو استعمال کر لیا تھا یہ سب دیکھ کر بین کے ڈیڈ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تب ہی پیچھے سے وہ ہی ڈیمن چڑے لے جاتی ہے جو بین کے ڈیڈ کا گلہ دبا کر انہیں مارنا چاہتی تھی تب ہی پیچھے سے بین بھی آ گیا تھا جو سورت کو گولی مار دیتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب وہ ڈیمن چڑے لے بھی اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی مگر اسے اصلی دنیا میں کسی نہ کسی کا جسم چاہیے تھا اسی لیے وہ جنگل کی طرف بھاگ دیا ہے اس بیسمنٹ میں آگ لگ گئی تھی سب ہی وہ تصویریں جل جاتی ہیں جس میں ایک رانس لگے ہوئے تھی تب یہاں پر بین کو یاد آتا ہے کہ اس کا تو ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو اس کے ساتھ یہاں پر آیا تھا جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا یہ سب باتیں جیسے ہی اسے یاد آتی ہیں وہ جلدی سے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ڈیمن چڑے لے رہا کرتی تھی اس کے ساتھ میلوری بھی تھی بین اس سرنگ کے اندر جاتا ہے جہاں پر جڑوں کا جال تھا وہ باہر میلوری سے کہتا ہے اگر میں دس من کے اندر اندر واپس نہ آیا تو تم اس ساری جگہ کو آگ لگا دینا بین اب اس سرنگ میں جاتا ہے جہاں پر پہلے اسے اپنا بھائی ملتا ہے اور پھر میلوری کی بہن جب وہ انہیں بچا رہا تھا تو ڈیمن چڑے لے اس پر حملہ کر دی ہے بین انہیں بچا کر کسی نہ کسی طرح باہر لے آیا تھا جس کے بعد میلوری اور بین مل کر اس جگہ کو آگ لگا دیتے ہیں میلوری واپس جاتے ہوئے اس جگہ کو دیکھتی ہے اب بین بھی واپس یہاں سے اپنے گھر جانے کے لئے تیار تھا آخری بار وہ میلوری سے ملتا ہے جو اسے ایک پھول دیتی ہے بین جب اپنے مومڈیٹ کے ساتھ گارے میں جا رہا تھا تو وہ جب اس پھول کو گوھر سے دیکھتا ہے تو وہ پھول اصل نہیں بلکہ نکلی تھا اس کا مطلب اب وہ ڈیمن چڑے لے میلوری کے اندر تھی کیونکہ اس کے پاس آتے ہی اصل پھول تو مر جھا جاتے تھی ہم دیکھتے ہیں میلوری کچھ بچوں کو سہر کے لئے کشتی میں لے گئی تھی آخر میں ہم میلوری کے چہرے پر ایک خوفناک ہسی کو دیکھتے ہیں کیا وہ بیمن چڑے ل میلوری کے اندر آ کر ان سبھی بچوں کو مارتے کی کوئی نہیں جانتا اور اسی خوفناک اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی بر ختم ہو جاتی ہے